اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں اس نے قانونی ماہرین نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس وقت اگر عدالت کے اندر یہ کیس چلتا ہے تو اس ظالم اور صفاق باپ کو یقینی طور پر پھانسی دے دی جائے گی قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر خاندان کی طرف سے صلح نہیں ہو جاتی تو اس شخص کو اس ظالم اور صفاق باپ کو پھانسی ہو سکتی ہے اور سارا خاندان بھی یہی چاہتا ہے کہ اس ظالم کو پھانسی دی جائے جس نے اپنی ہی معصوم بچی کو پانچ فائر مار کر حالا کر دیا تو اس بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا خاندان اس سے صلح نہیں کرے گا جس کے نتیجے میں قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کی پھانسی یقینی ہو جائے گی